بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا نام کیسر خان ہے اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو شاید کوئی پاتھویں مل جائے کوئی آپ کے لیے راستہ مل جائے تو پھر یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی خوششی بھی ہوگی کہ یہ ویڈیو آپ کو کچھ دے جائے آج انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو تمام لوگوں کے لیے کارامد ہو فائدہ ہو اور اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیہ فرمائے جب آپ لوگوں میں سے ہزار لوگ کے کوئیسن کرتے ہیں کہ کیا میری امیگریشن ہو سکتی ہے کیا میں ایکسپس انٹری کے لیے الیجبل ہوں کیا میں پی این پی لے سکتا ہوں یا میرے لیے کون سا پروگرام صحیح رہے گا تو میں اس ویڈیو اگر بناوں ایمانداری کے ساتھ تو میں کم از کم اس کے اوپر اگر بارہ گھنٹے آباد بھی کروں تشفی نہیں ہوگی میرا دل نہیں بھرے گا کہ میں نے آپ کو معلومات دے دی کیونکہ دس بارہ گھنٹے کے بعد بھی میں کہوں گا کہ میں نے آپ کو شاید ایک پرسنٹ بتایا ٹھیک ہے نا اس بات کو دماغ میں رکھتے میں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو یہ ہے کہ جب آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے نا وہ لوگ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں میں نے انوٹ کیا ہے دو قسم کا لوگ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے ایک وہ جو لوگ پیسے دے چکے ہیں لٹ چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں انہوں نے بہت سارے پیسے خرش کر دی ہیں اور اب وہ ڈر رہے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ ضرور آتے ہیں وہ لوگ ایٹی پرسنٹ تو وہی ہوتے ہیں اور ڈس کھا کے سکتے ہیں ڈس کھا کے آئے ہیں تو وہ سارے ہی بولتے ہیں ہم نے پیر ڈے بڑ پیر ہو کی ہے دوسرا جن کی ایج اوپر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ٹائم پر کیوں نہیں آتے ہیں ہمارے پاس مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ جوانی میں کہاں تھے اکثریت وہی ہوتی ہے جو کم از کم تھرٹی فائف پلس ہوتے ہیں فورٹی پلس ہوتے ہیں آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو محبت ان سے بھی ہم کوئی اتنی ہے جتنی آپ سے ہے لیکن بارال ان کے لیے میں کچھ راستے نکال رہا ہوں اور یہ ویڈیو میری ٹارکٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے گوھر سے دیکھیں وہ لوگ جو پینتیس کروس کر گئے ہیں چالیس کروس کر گئے ہیں اگر اسے کم بھی ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے راستے تو یہ ہیں کیونکہ آپ کے لیے آسان ہوگا لیکن یہ ان لوگوں کے بیسک لیے راستے ہیں جن کی ایج سوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ کیا نقصان ہوا مدب مان لیجئے کہ میری اگر ایج بڑھ گئی ہے تو نقصان کیا ہوا دیکھیں ایج کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ پوائنٹس آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ نے کہاں میرے پاس کوئی ایک ساراستہ ہے جس سے میں اپنی ایج کے پوائنٹ کو واپس لے سکوں تو میں نے آپ سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایسا تو نہیں کر سکتا کہ آج آپ کی ایج جو ہے چالی سال ہو گئی ہے میں آپ کو بیس سالہ کر دوں یا آپ کا آئی ڈی کا چینج کر دوں یہ تو میں نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی لیگل راستہ بتائیں لیگل راستہ یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر وان جتنے پوائنٹ دے رہا ہوں گندے رہیے گا پوائنٹ نمبر وان آپ فرنچ کورس کے ذریعے فرنچ کورس کے ذریعے پچاس پوائنٹ لے سکتے ہو اور یہ آپ کی ایج کے سکور سے زیادہ ہے یعنی کہ ایک مسئلہ حل ہو گیا آپ کا اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو عمر کا سکور آپ کا چھالیس سال میں ہو جائے گا زیرو ایک پوائنٹ نہیں ملے گا تو نہیں ملے آپ پچاس پوائنٹ لے سکتے ہو فرنچ کورس کر کے یہ آپ اپنے پاس لکھ لو کہ توڑ ہے اس کا فرنچ کورس توڑ ہے نمبر وان نمبر ٹو پریفرنس ہے اگر آپ کو سکتے ہو فرنچ اور اگر آپ نے اپنا انٹریوف دے دیا ہیلو ہائی کر لی فرنچ کے اندر کچھ سنٹینس بول دیئے کوئی چار پانچ جملے بول دیئے تو وہ آپ کو ایک بار حق بھی ضرور دے گا وہ لے کہا آپ تو میرے گلے لگو آپ نے فرنچ بول دیئے اور بہت سارے صوبوں کے اندر آپ کی جہ جہ ہو جاتی ہے سیدھی سی بات آگے چلتے ہیں جو کہ مشکل کام ہے مشکل کام ہے لیکن میں نے پوائنٹ کی بات کی تو مجھے شامل کرنے دیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر ویلیڈ جوب آفر ارینج کر لیتے ہیں امیگریشن آل کے بات کر رہا ہوں جن کی اے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ویلیڈ جوب آفر کے اوپر دو سو پوائنٹ ڈلوا سکتے ہیں اپنے ایکس پس انٹری کے اندر مطلب مان لیجئے وہ کہتے ہیں سر فور سیونٹی موسینی ہوگا فور سیسٹی موسینی ہوگا تو کامیرا بن رہا ہے سر میرے تین سو بن رہا ہے تین سو بارہ بن رہا ہے دو سو نوے بن رہا ہے بن رہا ہے دو سو اسی بن رہا ہے بن رہا ہے تو آپ اگر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دو سو پوائنٹ جوب کے تو کتنے ہو گئے دو سو اسی پلس دو سو چار سو اسی ٹھیک ہے نا آپ کام ہو جاتا ہے سنبل سی بات آگے آجی تیسرے پوائنٹ کی اوپر اور وہ ہے پی این پی پی این پی پروگرام پرویشنلس پروگرام اور پائلٹ پروگرام ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا رولر ناؤرن ایریاز اس کے اندر دو شکلیں ہوتی ہیں جن میں الگ الگ بات کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور وہ کیا ہے اچھا آپ کہتے ہیں نا بعض وقت کی ویڈیو کھائیں تو ویڈیو چینل کے اوپر یہ ہے آپ اگر لیبریری میں جا گئے سب مل جائیں گے ویڈیوز آپ کو پیکن پی نورمللای جاں مانگتا ہے نا جاں جاں آفر دو تو آپ کو دے دیں گے اور دونوں کییک ہے دونو سے آسسsungز کروا سکتے ہیں اور میں نے اہت آہ پر بدایا ہے اس کے ہمارے سے آسسمنٹ بک کروا سکتے ہیں آسسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں آسسمنٹ پلس لائیو کؤنسلنگ بھی کروا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے پاسیبل ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیز آپ کی لئے اپ کے لئے آپ کر سکتے ہیں فائیو سٹار ایویشن ڈاٹ کام پہ جا کے آپ بہت سے بکنگ کروا کے اپنی اسسمنٹ بک کروا سکتے ہیں نمبر فور پہ آجائیے اگر ایج بڑھ جائے تو آپ یہ آپشن ویک ہے جو میں بتانے لگا ہوں لیکن لوگوں نے اس کو اویل کیا ہے بات ہے مطمئن کرنے کی سٹیڈی ویزا کسی بھی کورس کے اندر کسی بھی ٹریننگ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر آپ اپنے داخلہ لے سکتے ہیں آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ فائنانشلی ویل ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چوالیس سال کے لوگوں کو بھی سٹیڈن ویزا لیتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پروسیس ہوا ہے تو ان لوگوں کا میں نے دیکھا ہے اور وہ ہمارے سامنے سیمپل کیسز ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اگر نہیں دیکھے تو یوٹیوب پہ جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی ہوگا جو بتا رہا ہوگا کہ میری عمر فورٹی تھری ہے میری عمر فورٹی سکس ہے اور میں سٹیڈن ویزے پہ آیا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ کوئی چوبی بھی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا مطمئن کیا اتمنان دلایا کہ جی میں ویل سٹیبلش ہوں اور یہ کورس کا میرا ضروری ہے اگر آپ اس کو مطمئن کر دیتے ہیں تو ویزا مل جائے گا دیکن کچھ وہ نہیں ہے شور نہیں ہے کہ ویزا ملے گا ففٹی ففٹی آگے چلیے اوپن ور پرمنٹ اوپن ور پرمنٹ کیسے مل سکتا ہے کہ جیسے سٹیڈن ویزا آپ کو تو نہیں مل رہا کیونکہ آپ کی عمر کوئی زیادہ ہی اوپر ہو گئی ہے مطلب مان لیجیے آپ کی عمر پچاس سال ہو گئی ہے پچپن کو ٹچ کرنے والے ہیں باون تریپن ہو گئی ہے تو آپ کی آپ کا وہ بچہ جو انٹر پاس کر چکا ہے آپ اس کی بیس کے اوپر اوپن ور پرمنٹ حاصل کر سکتے ہو میں ایک بات انفارم کر دوں میری یہ بات بتانے میں کوئی علش نہیں ہے میں سٹیڈنٹ کنسلڈنٹ نہیں ہوں لیکن کام مجھے پورا آتا ہے یہ کوئی میں انفارم کر دوں میرے پاس کرنے کے لیے ٹائم خالی نہیں ہے جس دن میں نے اس کے لیے ٹائم نکال لیا تو میں آپ کو یہ کنسلڈنسی دے دوں گا اور جب میں دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کہ 50% سے بھی کم بھی پیسوں میں آپ کو انسیڈوٹ نکال کے دوں گا اور کالیش نکال کے دوں گا لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم کا بہت بڑا ایشو ہے بہرحل آپ کا اوپن ور پرمیٹ پر آپ کا حق بن جائے گا اگر آپ کو کوئی بچہ جو ہے انٹر پاس بچہ پڑھنے کے لیے جائے گا اوپن ور پرمیٹ دینا کینیڈا میں جو مرضی کرو کام جو مرضی سے مرضی کام جوب کی بات کر رہا ہوں جوب کرو کام کرو کچھ بھی کرو ازاد ہوگے ازاد ویزہ کہتے ہو نا ازاد ویزہ یہ واقعی میں ازاد ویزہ ہے یوں کے ساتھ نامی اوپن ور پرمیٹ ہے جو دبائی میں ملتا ہے سعودی میں ملتا ہے وہاں ازاد ویزہ نہیں ہوتا یاد رکھو اسے کہتے ہیں ہم لوگ ازاد ویزہ ہوتا کمپنی کا یہ ویزہ ہے این اسی ملتی ہے اس کے اوپر اس کے بعد ہے انویسٹر ویزہ یا آپ کہتے ہیں انٹرپنور ویزہ ان دنوں کو پر اعلق کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے پیسے ہیں تو آپ وہاں پر کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے کاروبار خریدنا ہے یا کاروبار کرنا ہے اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہو تو آپ کی پھر عمر شمر پھر وہ نہیں دیکھتے لالچی ہیں سمبل سے بتاؤں بات وہ لالچی ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو بس دو ہزار سوری کیا کہیں گے اس کو آپ اردو میں دو لاک ڈالر ہیں یا ڈھائی لاک ڈالر ہیں تو آپ کو وہ لوگ جو ہے آپ کو وہ انویسٹر بیزر کے طرف لے جاتے ہیں آپ کو پہلے بلائیں گے ایک دفعہ بلائیں گے آپ کو انٹریو کریں گے آپ کو آپ سے پرزنٹیشن لیں گے اور اس کے بعد بلیں گے جی شروع کرو جو بے کئی دماغ میں آئیڈیا ہے آپ شروع کر دو آپ کو مل جاتا ہے اور آخری آپشن ہے سیلف ایمپلائیڈ پی آر کا سیلف ایمپلائیڈ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بس job offer نہیں ہے تو نہیں ہے آپ کو کوئی job نہیں دی رہا تو نہیں دی رہا آپ کی age کیا ہے تو کیا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کو case کمزور ہے تو کمزور ہے مگر آپ کو PR ملے گی سیلف ایمپلائیڈ کے اوپر وہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی investment کرنی ہے ایک روپے بھی نہیں کرنی ہے تو پھر آپ کون ہو سیلف ایمپلائیڈ کے اندر سیلف ایمپلائیڈ کے اندر آپ کوچ ہو آپ painter ہو سنگر ہو ڈانسر ہو آپ کھلاڑی ہو پلیئر ہو آپ ایتھلیٹ ہو آپ یوٹیوبر ہو آپ کسی بھی آرٹس اینڈ کلچر کی ایکٹیوٹی میں ہو اب اس پہ کوئی بھی نام لے لیجئے آپ ایسا کوئی بھی نام سوچ لیجئے کہ آپ کہتے ہیں میرے اندر یہ ایک خاص بات ہے اس خاص بات کو آپ اسسس کر لیں اس کو آپ آرٹس اینڈ کلچر سے گزار لیں اگر وہ اس کے اندر فل فل کرے گا مجھے ابھی زبان نہیں پتہ گئے آپ نے کمنٹ کرنا ہے آپ لوگ بہت چھوڑا سا کمنٹ کرتے ہو ہی آئی ایم دس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے خود کرنا ہے تو طریقے سے کام کریں اگر ہم سے کروانا ہے تو طریقے سے کروائیں کرنا کیا ہے اگر ہم سے کرنا ہے تو مکمل اسسمنٹ ہوگی آپ کی عمر کیا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کے بات سسٹیم ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں ہم آپ کو انفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑے عجیب و غریب میسج آتے ہیں میں اس کو ذکر بڑی نہیں کرنا چاہ رہا تو اگر آپ نے خود کرنا ہے تو koinada.ca پہ جائیے arts and culture کھولیے سٹیڈی کیجئے پڑھئے اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھئے اس کو میچ کیجئے اگر وہ میچنگ ہو جاتے ہیں تو اپنا نام آپ arts and culture کے اندر آپ ڈلوا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بعد سے جتنی بھی اپنے آپ کو دیئے ہیں چھے سات آٹھ جتنے بھی دیئے ہیں مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے تو آپ اس کو پر اپنا کام کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام جو points ہیں یہ مکمل اپنے اندر ایک projects ہیں ٹھیک ہے نا پورا کرنا پڑتا ہے اتنے آسان نہیں ہیں آپ صحیح کہتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں یہ آسانی سے بول رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے ہاں میں ہو سکتا ہے میں آسانی سے بول رہا ہوں یہ بات چلے مان لی تم آسان نہیں ہیں میری بھی الفاظ یہی ہیں جو لوگ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ آسان ہے ایزی ہے جلدی ہو جائے گا نو مائی ڈیئر جلدی نہیں ہوگا آسانی سے نہیں ہوگا محنت کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی کوشش اور محنت جو کرے گا اس کو ضرور ملے گا کیسے نہیں ملے گا محنت کرنے والوں کے لیے ہی اس دنیا میں تمام چیزیں ہیں اور جب آپ کے پاس مذہبی بات کرتے ہو کیا بولتے ہیں محنت کرو محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا اللہ کہتا ہے جنت نہیں ملے گی محنت نہیں کرو گے تو یہاں میں بولوں گا بیزے نہیں ملے گا سمبل سی بات ہے لہٰذا محنت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا سمبل سی بات ہے آپ کا ٹیچر بھی یہ بولے گا محنت کے بغیر پاس نہیں ہو سکتے پاس ہونا ہے تو بھائی صاحب محنت ہو آسانی سے نہیں ملے گا اگلی وڑی ملتے ہیں اللہ حافظ